نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکا درشکو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایکنے کے بارے میں ایکنے کیسی سمجھ سے ہے جو ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ ایکنے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو داگ ہے وہ رہ جاتا ہے اور کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ فیس پہ گڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کا کیا اپائے ہے اس کی میڈیکیشن کیا ہے اسی پہ خاص باتشیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ارشنا لکھنڈے درشکو آپ کو بتا دوں کہ یہ بیہار کی جانیمان ایچ شرم روگ وشششکی ہے مام نمشکر بہت بہت سواغت ہے مام ایکنے کے ایسی سمجھ سے ہے جس سے سب آج کل جوج رہے گئی نہ کہیں لیکن ایکنے تو کئی بار ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کو جو داگ ہے وہ رہ جاتا ہے تو اس کو کیسے ہٹائے جا سکتا ہے یہ ایکنے یا پیمپل یہ ہر کسی نے آپ نے رائف میں ایکسپیرینس کیے ہوں گے جنرلی ہماری ایڈولیسنٹ فیس کے بعد ایکنے کی پریشانی شروع ہو جاتے ہیں جن کے سکن آئیلی رہتی ہے ان کو یہ پریشانی زیادہ بار بار ہوتی رہتی ہے میلز یا فیمرز دونوں کو ہو سکتی ہے کبھی کبھی پچیس سال کے عمر کے بعد یہ سمجھ سے ہوتی ہے پی سی اوڈی یا کوئی ہارمونر پریشانی کے ساتھ یہ زیادہ جوڑی ہوئی رہتی ہے تو یہ بیسیکل ایک ہارمون سے جوڑی ہوئی سمجھ سے ہے جو ہارمون سے ہمارے سکن میں آئیل گلینڈز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہاں انفلمیشن کریئیٹ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ بیکٹیریاں بڑھ جاتے ہیں اور کچھ بہت سارے چینجر سیلیلر لیول پہ ہوتے ہیں جس کے بجے سے بڑے چھوٹے پیمپلز آتے ہیں اب یہ پیمپل آنا عام سمجھ سے ہے مگر جتنے پیمپل ہمیں اوپر دیکھتے ہیں اس کا بہت سارا حصہ سکن کے اندر بھی رہتا ہے تو سکن کی جو اندرونی لیئر ہے اس کے اندر کچھ فائیبرز رہتے ہیں جو سکن کو ٹائٹنیس پیدا کرنے میں یا جو اس کا ٹیکچر دینے میں ہیلپ کرتے ہیں جب بھی یہ ایکنے اپنے آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ جو فائیبرز ہے اس کے لیول پہ کچھ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں جو سکن کو اندرونی طرف کھیچ لیتے ہیں جس کے بجے سے گڑے پیدا ہوتے ہیں گڑے الگ الگ طریقے کے رہتے ہیں جیسے ہم میڈیکل ٹرمینولوجیوز میں اس کو آئیس پگ والے یا رولنگ یا باکس ایسے الگ الگ طریقے کے گڑے ہوتے ہیں تو جو گڑے ایک طریقے کا سکار ہے وہ ایک پرمننٹ الٹریشن ہے تو جو آپ کو پیمپل ہو رہے ہیں تب بھی آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو گڑوں کو روکنا کافی آسان ہو جاتا ہے دوسری بات جو ہم نے کی کہ داغ رہ جاتے ہیں تو بہت سارے بار یہ انفلمیشن ریزول ہوتا ہے تو لال داغ یا کالے داغ رہ جاتے ہیں ہماری جو انڈینز کی سکن ہے وہ ٹائپ 4-5 میں آتی ہے تو اس میں پیگمنٹیشن کی سمجھ سے بہت زیادہ ماترہ میں دیکھی جاتی ہے کوئی بھی ہمیں خروچ ہو جاتی ہے تو داغ اس کا زیادہ پڑ جاتا ہے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یا بچوں کو مطلب adolescent age میں ہمیں بہت عادت ہوتی ہے کہ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں ہم بار 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 سکن کو چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور جو سکن ہے اس کو قریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیمپل کو manipulate کرتے ہیں ہم اتنا جتنی یہ چیزیں کرتے ہیں اتنا اس کا پیگمنٹیشن سکن کے لیئرز میں گہرا گہرا چلا جاتا ہے جس کو ٹھیک کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گے ایک تو آپ کی لائف سٹیل آپ سودھا رہی ہے کھان پان سودھا رہی ہے جنگ فوڈ اویلی چیزیں پروسس ملک پروڈکٹ کم کیجئے اگر آپ کو پیمپلز ہو رہے ہیں تو آپ ضرور اس کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ لے لیجئے جب زیادہ پریشانی ہے تب آپ کو کھانے کی دوائیوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک جو کلنزنگ موشوریزنگ سنسکرین یہ سارے کا روٹین آپ نے مینٹین کرنا بہت ضروری ہے باقی آپ کو کالیفائیڈ ڈیمیٹرولوجسٹ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ڈی پیگمنٹنگ کریمز آتے ہیں کچھ سکار موڈیفائنگ کریمز آتے ہیں یہ چھوڑ کے بہت ساری ہمارے پاس ٹریٹمنٹس ایویلیبل ہے جیسے کیمیکل پیلنگ ہے یا مایکرو نیڈلنگ ہے یا لیزرز یا ڈوما رولرز گرافٹنگز کی طریقے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ایک بار ہونے والے جو یہ ایفیکٹ ہے اس کے لانگ ٹرم رہتے ہیں تو جنرلی کیا ہوتا ہے آپ کو پیمپس بہت سمیہ سے آتے رہتے ہیں بات ایک پچیس تیس کی ایج آ جاتی ہے ویڈنگ آنے والی ہے تو اس سمیہ میں آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کو بیٹر کیا جائے تو تھوڑے سمیہ میں اس کو بیٹر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جنرل یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے سیشنز میں لینی پڑتی ہے وانس ان وان مانت یا ایسے منتلی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے بہت سارے اوپشنز ہمارے پاس آج سائنس کے بجے سے ایفلیبال ہے جس کے پروڑ ایویڈنسز ہیں تو ایک اچھی توجہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے انڈیا میں ایک گورے رنگ کو بہت زیادہ اہمیت ہے بہت آپ درمیٹالوجیکلی پروسپیکٹیو لی دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ایک سمودھ سکن اور ایک بلیمیش فری سکن زیادہ اچھی دیکھتی ہے دیکھنے میں یا اس کا ایمپریشن بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کے آپ کو بار بار پیمپل ہو رہے اس کے گڑے ہو رہے ہیں یا آپ داگ دبے ہیں تو آپ ضرور درمیٹالوجس کے سلالے اور اس کی پروپر ٹریٹمنٹ کروائے گی بہت دو شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے تینکیو بہت دو شکریہ تو در شکریہ اگر آپ بھی اس چیز سے جوز رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے اس چیز سے بچ سکتے ہیں کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیا کھانے پینے کی ضرورت ہے تو آشکرتے ہیں کہ جو تمام جانکاری آپ کے لئے لافدائے کر رہے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کرلے ساتھ ہی ہمارے فیس بیوک پیش کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے بات